اسلام علیکم ناظرین گوڈیبننگ یو واشنگ دی ایدر سائیڈ آئیم ملینا شگری ناظرین سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جو کہ ایک گیم چینجر تصور کیا جاتا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں از اگیم چینجر آپ سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے اس گیم چینجر اس سی پیک پروجیک کا جو ہے وہ انٹری پوائنٹ ہے ایک دروازہ ہے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے گیٹوے ہے بٹ اس گیٹوے کے حوالے سے بڑے ریزیویشنز ہیں گلگت بلتستان کی خاص طور پر عوام کو جو کہ امن بسند لوگ ہیں وہاں کے اور وہ یہ بات اور چونکہ پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے کانٹریبیشنز بھی بہت ہیں گلگت بلتستان کی عوام آج کو احتجاج کرتی ہے آج کو حکومت سے سوال کرتی ہے اور ہر حکومتوں سے وہ تقریباً یہی سوال ریس کرتی ہے کہ آخر کار کب گلگت بلتستان کو ایک کانسٹیوشنل سٹیٹس ایک آئینی حیثیت جو ہے وہ مل س تکے گی سی پیک کی ٹیبل جہاں تک سوال آتا ہے اس میں بھی گلگت بلتستان کو صرف کہا تو جاتا ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے سی پیک کے لیے بٹ اس میں اس کو سپیس نہیں دی جا رہی ہے گلگت بلتستان کا کوئی سین ہی نظر آتا سی پیک کے پروجیکٹس کی جہاں تک بات آتی ہے اس کی کوئی ہم گلگت بلتستان کی ریپریزنٹیشن نہیں دیکھتے پارلمنٹ میں نہ ہی گورنمنٹ سٹرکچرز میں کہیں پہ گلگت بلتستان کی کوئی ریپریزنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی کانسٹیوشنل سٹیٹس کی میں نے بات کی آج بھی سوال ہم یہی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ جہاں پر بات آتی ہے کہ یہ پروجیک جو کہ سی پیک پروجیکٹس ہیں اس میں گلگت بلتستان کا شہر کیوں نہیں ہے اگر ہے تو کدھر ہے دو سال پہلے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ بڑے اعلانات کیے گئے تھے تب ہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر آئینی اصلاحات کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور جس پہ کہا گیا تھا کہ تین مہینے کے اندر ریزلٹس جو ہے وہ کمیٹی وزیراعظم تک جو ہے وہ ریزلٹس سامنے آئیں گے اس کمیٹی کے اور جو سفارشات کا معاملہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو روز قبل ہم نے دیکھا جمرات کو ایک اجلاس ضرور ہوا ایک نئی کمیٹی جو ہے وہ بنی گئی اور اس کا اجلاس ہوا اس میں کیا تمام چیزیں سامنے آئیں وہ سفارشات آخر پبلک کیوں نہیں ہو پاری ہیں وہ سفارشات ہیں کیا جس حوالے سے ہم ضرور سوال اٹھائیں گے اور سپیشل ہمارے فیس بک پیج پہ عوام نے بھی چونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بڑے سوالات ری ریس کی ہے آج وہ بھی ہم ریس کریں گا ہمارے لیے پروگرام کے لیے خصوصی ہمیں ٹائم دیا ہے حافظ حفیظ الرحمن صاحب نے نیز رون ریڈکشن نیز چیف منسٹر آف گلگت بلتستان اسلام علیکم صاحب تائیکیو سو مچ جویننگ آس حافظ حفیظ الرحمن صاحب بہت شکریہ مشکور ہیں آپ نے وقت نکالا صرف سب سے پہلے پروگرام کا اور گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ اقتصادی رہداری سے صرف کسی کو انکار نہیں ہے گلگت بلتستان کی عوام نے ب� گیٹوے گلگت بلتستان ایک گیٹوے کی حیثیت رکھتا ہے بچ سر یہ بات کیا درست ہے کہنا کہ گلگت بلتستان کا سی پیک کے پروجیکس کو لے کے اور سی پیک میں سوائے گیٹوے ہونے کی حیثیت اس کے لیے شیئر کچھ نہیں ہے میرے خواہد تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینا ہے غیر جانب دار ہو کے اور یہ نہیں دیکھنا کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اسلام آباد میں یا گلگت بلتستان میں گیٹوے ہے اور سی پیک گیم چینجر ہے خصوصاً گلگت بلتستان کے لیے میں آپ کو رشکر دیتا ہوں کہ جو شعرہ کراکرم ہے جب ایوب خان صاحب کے دور میں جب یہ بنی اس سے پہلے جب ہمارا جو لنگ تھا اسلام آباد اور شہروں کے ساتھ آپ کو بحقوبی علم ہے کہ ایک مہینہ لگتا تھا گلگت سے پنڈی پہنچنے میں سکردو سے دو مہینے لگتے تھے اور ایک سڑک نے گلگت بلتستان کے اندر کتنا چینج لیا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں اس ایک سڑک نے آپ کی تعلیمی معاملات کہاں پہنچا ہے اقتصادی معاملات کہاں پہنچا ہے لیونگ سٹینڈرز دیکھیں لوگ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پتھر کے زمانے سے اب نکل آئے ہیں باہر اب اسی سڑک کو آپ بنانے جا رہے ہیں سی پیک اکنامک جو ہے وہ کوریڈور اب ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چین نے کوئی بکسہ بھر کے پیشہ دیا ہے تو اس کو ہم نے صوبوں میں تقشیم کرنا ہے سی پیک چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور اس طرح کے جو ہے آپ کو معلوم ہے ون بلک ون روڈ کے تحر چائنہ نو پروڈک کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے شاہد گل گل بلتستان چونکہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے آپ کو معلوم ہے اسی کی وجہ سے اس وقت رائی کورٹہ خنجراب جو سڑک بنی ہے موٹر وے بنی ہے یہ جو ٹورس پندرہ لاکھ آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آیا اس کے ساتھ جو بابو سر والی سڑک بنائی ہیں نواز شیف نے ہی بنائی ہے الحمدللہ اور آج ساڑھے آٹھ سے نو گھنٹے میں لوگ گل گت جا رہے ہیں اس کے بعد ہماری جو مین ایشو ہے ٹھیک ہے کچھ انٹلیکچول کا ایشو ہے کہ جناب ہمیں سٹیٹس یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے میں عام آدمی کی بات کروں ایک عام آدمی کے لیے صحت کے سورتیں چاہیے روڈ انفرسٹرکچر چاہیے بجلی چاہیے ان کے بچوں کو بہتر تعلیم چاہیے یہ ہے عام آدمی کی ڈیمانڈ اب آپ آئیں جی جب آپ نے یہ ہماری جو کیے کیج سے اس وقت یہ گل گت بلتستان کی شہرک ہے ہمارا تمام دار و مدار اس کے کیج کے اوپر ہے یہ کیج دو جن دن کے لیے بند ہو جائے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ فوڈ کا جو ہے وہ قہد آجاتے اب اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے اس کو بہتر کہا جا رہا ہے اس وقت رائیپورٹ سے لے کے اسلامباد تک ایک سو عرب روپیا لگایا جا رہا ہے اس کے کیج کے اوپر ایک سو عرب روپیا اس کی اپگریڈیشن کے لیے جہاں آپ کو میں مثال دیتا ہوں جو حویلیاں برہان موٹر وے ہے حویلیاں تھاکورٹ ایکسپریس وے ہے تھاکورٹ تو رائیپورٹ ایکسپریس وے ہے ان سڑکوں پہ جو برہان تو حویلیاں ہیں یہ تو دوزار اٹھارہ میں اس سال اینڈ میں دسمبر میں افتتاہ ہو رہا ہے حویلیاں تھاکورٹ دوزار اٹھارہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا تین شفٹوں میں کام ہو رہا ہے جو گلگت اسلامباد کا سفر اس وقت سولہ گھنٹے کا ہے دوزار اٹھارہ یا انیس تک گلگت اسلامباد کا سفر جو ہے ساڑھے آٹھ گھنٹے اور نو گھنٹے کرے جائے گا یہ کچھ چھوٹی چینج ہے گلگت پرستان کے لیے اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ سی پیک میں گلگت پرستان کا کیا ہے اپگریڈیشن اس کراکرم ہائیوے کی اپگریڈیشن کے علاوہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں جو اس اوورال پلان میں انٹیوڈٹ ہیں گلگت بلتستان کے لیے خاص طور پر وہ ہیں جی میں آپ کو یہ عرض کر رہتا ہوں دیکھیں میں اس جیسی سی کا سی پیک کے جیسی سی کمیٹی کا میمبر ہوں لاس ایک میٹنگ میں اسلامباد میں جا رہا تھا اٹلی روم ہمارا جو افاد پروجیکٹ ہے جو ہم آٹھ لاکھ کنال زمین آباد کر رہے ہیں صوبے میں جو چودہ بلین کا منصوبہ ہے اس کی میٹنگ تھی اور سکس جیسی سی میں میں شریف تھا سیون جیسی کی جو میٹنگ تھی اس میں ہمارا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا چائنہ نے اس میں چونکہ ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس تھی وہ پاکستان چائنہ کانفرنس نہیں تھی یہ ذہن میں رکھیں وہ ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس تھی انتیس ملکوں کے برہان کو انہوں نے بلائے ہوا تھا اس روڈ میں اس دن انڈیا کا پرائیم میسٹر کو بھی انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی تو ان کے فارو نافذ نے یہ کنویک کیا تھا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اس میں لو پروفائل رکھیں مصر یہ باوجود اس کے ہمارے یہاں سے وزراء اعلیٰ گئے تھے وہ نہیں گلگت بیستان کے والے اسے کچھ ڈسپیوٹیٹ ایشو بھی ہے نا یہ ہمارا اب اس کی وجہ میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں اٹلی اپنے پروگرام کے تحت ہمارے پروڈیکٹ بھی کوئی نہیں ہے سکس جیسیسی کی منٹس آپ نے پڑھے ہیں اس میں کیا ہے جی گلگت بیستان کے لیے میری ازائش ہوگی آپ ضرور پڑھ کے اپنی ناظرین کو آگاہ کیجئے گا سکس جیسیسی میں گلگت بلتستان کے چار بڑے پروڈیکٹ ہیں ٹھیک ہے جی جس پہ آج کل ہم تیزی سے ان کی فیزیبلیٹیز بنا رہے ہیں نمبر ون پاور کا ایشو ہے گلگت بلتستان میں بجلی کا ایک سو اسی میگا وارٹ کے دو منصوبے ہیں سی پیک کے تحت جس میں سو میگا وارٹ کیا یوں گلگت اسی میگا وارٹ پھنڈر گزر یہ ایک سو اسی میگا وارٹ یعنی اس وقت گلگت بلتستان میں ٹوٹل بجلی کی جو پیداوار ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو بیانوے میگا وارٹ تھی اور ہم نے دو سالوں میں اس بیانوے میگا وارٹ میں پچپن میگا وارٹ ایٹ کیا ہے تو کتنی ہو گئی ایک سو پچپن میگا وارٹ اور ٹوٹل جو ہے ایک سو پچپن میگا وارٹ صوبے میں اس وقت بجلی کی پیداوار ہے اور سی پیک چاہم نے ایک سو اسی میگا وارٹ کے دو منصوبے لیے ہیں اب یہ ہے سی پیک کا کون سا منصوبہ ایسا ہے میڈم کہ جو پاکستان میں دس ہزار میگا وارٹ کے وہ لگا رہے ہیں وہ سارے جی ٹو جی نہیں ہیں بی ٹو بی ہیں اس میں کہا ہے چینیز بزنس مین ہے پاکستانی بزنس مین ہے چینیز گورنمنٹ نے ان کو لون کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے گرنٹی کیا ہے اب وہ بجلی بنائیں گے بیچیں گے آئی پی پی سرس پر ہمارا ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم بہت سرسی بجلی دے رہے ہیں ہائیڈرو ہم آئی پی پیس کو پہلے چینی کی کمیٹی آئی جنہوں نے کہا آپ ہمارے سرس ایگریمنٹ کریں یہ دو پروجیکٹ کا جیسے پاکستان میں جیسے سہروں میں ہم بنا رہے ہیں میں نے انکار کیا میں نے کہا ہمیں جی ٹو جی چاہیے ہمیں بی ٹو بی نہیں چاہیے ہم ایسے پروجیکٹ چاہتے ہیں جو ہم سستی ترین بجلے اپنے لوگوں کو دے سکیں اس وقت یہ معاملہ ہمارا یہاں تاتل کا شکار انشاءالیس کا فیصلہ ہو جائے گا دوسرا پروجیکٹ ہے سر ہائیڈرو پار پروجیکٹ کتنے ہیں یہ دو ہائیڈرو ہے نیا جی دونوں ہائیڈرو ہیں یہ دونوں ہائیڈرو ہیں ایک تو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں یہ دیامیر باشا ڈیم ہے دیامیر باشا ڈیم فیڈل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے پروینچل گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے لیکن ہے تو گلگت بلکستان میں ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے سی پیکٹ کے اندر ہائیڈرو جو گلگت بلکستان کے اپنی ضرورت ہے اس بجلی کو کہیں ہم اسلام آباد نہیں لارے یعنی دوسرا مسئلہ تھا گلگت بلکستان میں ریشنل گریٹ نہیں ہے جو ہمارے آج بڑے بڑے انٹیلیکچول بنے ہیں بڑے بڑے کالم لفتے ہیں انہوں نے کہیں جو ہے وہ حکومتیں دیکھی ہیں تو میرا ان سے سوال ہے کہ ستر سال میں گلگت بلکستان میں بجلی کا ریشنل گریٹ کیوں نہیں بنایا گیا ہمیں تو پہلی دور وہ حکومت ملی ہے جی بی میں ریشنل گریٹ کیا ہوتا ہے یعنی جی بی جو ہے گلگت بلکستان اس کے اندر جو بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے وہ آپس میں کنک نہیں ہے اس وقت میرے ظل ہے گلگت میں پانچ مگاوارٹ بجلی سرپلس ہے سکردو میں تین مگاوارٹ کا ڈیفیسٹ ہے ہم گلگت سے اس کردو نہیں دے سکتے ہنزہ میں تین مگاوارٹ کا ڈیفیسٹ ہے ہم وہ کردو ہنزہ نہیں دے سکتے یعنی اتنی ناکش پلاننگ ہوئی ہے ماضی میں کہ کچھ کام نہیں ہوا پانچ بلین روپے کی لائلت سے ہم ریشنل گریٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فیڈر پیس ڈی پی کا منصوبہ ہے یہ سی پیک کا نہیں ہے پسر یہ کب تک اس کا مکمل ابھی تو ہم نے اس سال اپروول لی ہے فیڈر گورنمنٹ سے پیسے سنکشن کر رہے ہیں پروجیکٹ اپروول کروا ہے اب آئیں جی دوسرا کونسا بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک سپیشل ایکو ایکنومک زون گلگت بلستان کا ٹھیک ہے وہ جو گلگت کردو کے درمیان جو جنکشن ہے جو تین پاری سلسلوں کا یہ وہیں پہ بن رہا ہے اور اس کی فیزیبلٹی سٹیڈیز ہو رہی ہیں چینیوں نے بھی وزٹ کیا ہے ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بلائے ہوئے ہیں یہ بھی سی پیک کا آپ سکس جیسی سی کی میٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے منٹس میں آپ کو ملے گا اس کے بعد جو روڈ کمیونکیشن کے جو سب سے بڑا منصوبہ ہمارے سی پیک کے اندر جو ایک ہمارا روڈ ہے بابو سر سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں دوسرا ہم جو ہے وہ کیکیش کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا الیکشن میں فور نہیں تھری وے لنک دیں گے گلگت بلستان کو اس کے لیے جو تیسرا لنک ہے وہ گلگت سے لے کے گزر شندور چترال چکدرہ سواج ابھی آپ گوگل کریں ابھی آپ جائیں پی ایس ڈیپٹی کے منصوبوں میں سی پیک کے منصوبوں میں دیکھ لیں کہ بائیس ارب روپے ہاں گلگت چندور چترال چکدرہ روڈ یہ اس کے لیے بائیس ارب روپے ایکسپریس وے ہے آپ کی گلگت بلستان تھری وے لنک ہو گیا یعنی ہم نے جب ذمہ داری سنبھالی تھی تو سنگل وے لنک تھا آج گلگت بلستان جو ہے وہ ملک کے باقی حصوں سے ٹو وے لنک ہے اسٹیبلش ہے اس وقت ٹو وے لنک آپ کا ہو چکا ہے اگر کی ایک ایس بن بھی ہو جائے بابو سر کو اب یوز کر سکتے ہیں تیسرا ہم سی پیک کے تھو یہ منصوبہ لے کے ہیں جو گلگت سے لے کے سوات تک کی یہ جو سڑک ہے جو وائے گزر یہ بنے گی اب یہ تین منصوبوں کی ٹوٹل لاغت ہے ایک سو دس ارب روپے ایک سو دس ارب روپے میڈم جس گلگت بلستان کا ٹوٹل بجٹ جو آج کے لام پہ تنقیدیں کرتے ہیں ان کے اپنے ادوار میں آٹھ ارب سے زیادہ نہیں ہوا اس میں سے پانچ ارب سے زیادہ وہ خرش نہیں کر سکے اس صوبے میں صرف سی پیک کے سو ارب کے منصوبے ہیں فیڈرل پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے تین ارب کے تھے گلگت بلستان جو وفاقی منصوبے ہیں آج آپ ابھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کو وزٹ کریں میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس کو آپ ویریفائی نہ کرسکے آج ہماری جو فیڈرل پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں اس کی لاغت ہو گئی ایک سو دو ارب یہ ہے گلگت بلستان کو سی پیک کے فائدے ہیں بچ سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہوتا کہ اس کے آغاز سے پہلے ہی ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی اس کی کونسٹیوشنل سٹیٹس کو لے کر کیونکہ آرڈی چیلنجز اس وقت بڑے ہیں آپ کی سی پیک کی ایگزیکیوشن کو انڈیا جو ہے اس کو بہت کھٹک رہی ہیں وہ سرگریوں میں ملوث ہے جسے دی سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو کوششیں کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ بہت ایک مسئلہ ہے ایک بہت امپورنٹ ہے اسی ایت رکھتا ہے کونسٹیوشنل سٹیٹس دے دے دیں وہاں کے لوگوں کو دیکھیں یقینا یہ ایک بہت ہی پہچیدہ مسئلہ ہے اور یہ صرف آپ کے ایک گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ سٹیٹ کا مسئلہ ہے یہ مختلف انسٹیوشنز کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی ہم نے پہلے بھی کہا آج بھی ہم کہتے ہیں لگت برستان گو کہ مسئلہ کشمیر کا اس سے کشمیر کا عصہ نہیں ہے آپ یو این میں ایک مقدمہ لے کے گئے ہیں اور اگر یہ فیصلہ حسان ہوتا تو بٹھو صاحب بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں کیوں وہ ایک ایگزیکٹیو آرڈر دے دیا ہوتا پیپلز پارٹی دے چکی ہوتی جن کا پاپلر نعرہ ہے ہم نے کبھی پانچھوے صوبے کے نام پہ ووٹ نہیں لیا ہے ہمارا ریٹنڈ منفیسٹو ہے ہم نے یہ کمیٹمنٹ کی اپنے لوگوں کے ساتھ ہم اس معاملے کو بہتر سے بہتر حل کی طرف لے کے جائیں گے آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ پرائیم میسٹر نے گلگت میں اعلان کیا تھا سرطہ عزیز کی کمیٹی تین مہینے فیصلہ کر ایسا کوئی اعلان نہیں تھا میں اس کمیٹی کا میمبر ہوں میں اس کمیٹی کا میمبر ہوں پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے کسی بھی نمائندے کو نیشنل لیول پہ جی بی کے بارے میں غور خوص والی کمیٹی کا ہم نے گیارہ میٹنگز کی ہیں جس میں ہمارے جتنے دیفنس انسٹیوشن ہیں ان کے سربراہان موجود تھے میں موجود تھا پرائیم میسٹر کے دو ایڈوائزر تھے سرطہ عزیز صاحب تھا سٹل ابھی اس کا کام جاری ہے سب وہ سفارشاد ہیں کیا جو جمرات کی بھی میٹنگ میں دیکھیں کچھ چیزیں اتنی احساس ہوتی ہیں ریزلٹ آنے سے پہلے ان کو پبلک کرنے سے وہ سب اتاش ہو جاتے ہیں سر کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں سفارشاد بلکہ سنتے ہیں میں تو دیکھیں کوہتمی شکل دے دی گئی ہے مطلب یہ کومنلی یوز سٹیٹمنٹ ہو گئی نا سفارشاد کوہتمی شکل نہیں میری عادت یہی رہی ہے کہ میڈم کہ میں سیاسی کارکن ہوں اور میں کوئی بڑے دعویے نہیں کرتا میں نے آج تک وہ بات پبلک کو پبلکلی اظہار نہیں کیا ہے یا مطالبہ نہیں کیا جب تک میں اس کو مچور نہ کروں بچ سر آخر عوام بھی وہاں کے خطے کی عوام جو کہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ ایسی سفارشاد آخر ہیں کیا جو کہ پبلک کرینی جاری ہیں یا جن سفارشاد سے ادھر کی عوام کا مستقبل جڑا ہے دیکھیں اب وہ ان کو ہی نہیں پتا میں ان کو پتا ہے ان کے نمائندے سارے ان بورڈ ہیں میرے ساتھ جن لوگوں کو دیکھیں میں نے جا کر ایک ایک فرد کو نہیں پتا جن لوگوں کو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے آگاہ ہیں ان کو میں بریفنگ دیتا رہتا ہوں اور وہ آگاہ ہیں پروسس چل رہا ہے یہ ستر سالہ پرانا مسئلہ ہے اور یہ صرف ایک وفاقی حکومت کے مرضی سہل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے ہوتا تو اس سے پہلے بہت جنرل مشرف بھی کر کے جاتے ہیں رول تھا نا آرمی کا وہ کر جاتے ہیں پیپلز پارٹی تھی جس کے منشور میں لکھا ہم پانچوہ صوبہ بنائیں گے وہ نہیں بنا سکے تو یہ بہت کمپلیک ایڈیٹ اوشیو ہے ہمارے جی بی کے پولیٹیشن کا قصور یہ رہا ہے آپ کی حکومت بھی مسلم نگنون کی حکومت بھی آئینی حیثیت نہیں دے سکتی ہے میں آپ کو عرش کروں گا آئینی حیثیت کے بعد بات کی ہے ہمیں امپاورمنٹ چاہیے مزید ہمیں ڈبلوشن چاہیے زرداری صاحب کے دو ہزار نو کا جو آرڈر ہے اس میں گلگت بلتستان کو ایک آرڈر تو دے دیا گیا ایک چیف منسٹر ایک گورنر کا آفیس تو دے دیا گیا لیکن چار بڑے سبجیکٹ ٹرانسفر کر دیا گیا وفاق میں جو اس سے پہلے وہاں تھے آپ کا منرل ہائیڈر ٹوریزم فارسٹ یہ فیڈرل سبجیکٹ بن گئے ابھی بہت سے ایسے ایشوز ہیں ہم نے پہلی کوشش کی جو ریگولر بجٹ ہے ہمارا وہ پہلے ہوتا تھا ہماری کوشش سے الحمدللہ آپ ریگولر بجٹ فائنس دپارمنٹ سے ڈائریک جی بی کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان میں جو کرنے والے کام ہیں میں چاہوں گی ایک چھوٹی سی بریک شامل کر لیتے ہیں بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ہم آئے ساتھ رہے ہیں اسی ویلکم بیک آفر در بریک ہم آئے ساتھ رہے ہیں گلگت بلتستان حافظ عفیز و رحمان صاحب اور دسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے گلگت بلتستان کو جو حقوق دینے کی بات ہم کر رہے ہیں اور آئینی سٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں جب بھی سر حقوق دینے کی بات آتی ہے میرے دسکشن میں سپیکر آزاد کشمیر اسیمبلی ہم آئے ساتھ یہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا جب بھی وہاں پر آئینی سٹیٹس کی گلگت بلتستان کو دینے کی بات آتی ہے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے وہ نراز کشمیری قیادت نراز ہو جاتی ہے نراز کی کس بات کی سر دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں شاید میڈیا میں بیان نہیں کی جا شکتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ بدقسمت ہی کہہ لیں یہ نواز شریف کے گورنمنٹ کا کیا درہ نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ جس وقت یونائٹیڈ نیشن میں نہرو جنگ بندی کے لئے چلا گیا یہ چون کے بات ہے پتنے کب کے بات ہے تو آپ کی گورنمنٹ اس وقت جو بھی آپ کی یہاں سوچ بچار والے اقتدار میں جو لوگ تھے انہوں نے گلگت بلکستان کو بھی اس مسئلہ کشمیر کا حصہ بنا دیا کس لئے بنایا کہ جب بھی جمعوں کے اندر جب یہ رائشماری ہوگی کشمیر کے اندر تو جمعوں کا جو ہندو ووٹ ہے اس کو کانٹر کرے گا گلگت بلکستان کا چونکہ سب پاکستان سے لائک کرتے ہیں سارے مسلمان ہیں تو ان کے ذہن میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو رائشماری ہے نہرو شاید اگلے چھ مہینے میں کروا دے گا اس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے گلگت بلکستان میں دیکھیں گلگت بلکستان میں بھی چار دو قسم کے علاقے ہیں اس کی سٹڈی ہو چونکہ یہ کمپلیٹ گوینڈ ریزولوشن کے مطابق کونسے ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں اس میں گلگت ہے سکردو ہے آپ کا اسطور ہے اور زلہ گھانچے ہے یہاں پہ ڈوگرہ نے رول کیا ہے دیامر ہنزہ نگر گھجر یہ کسی بھی صورت میں اس ڈسپیوٹ کا حصہ نہیں ہے اس لئے کہ یہاں ڈوگرہ نے راج نہیں کیا یہ ریاست جمعہ کشمیر کا مقبوضہ حصہ بھی کبھی نہیں رہے تو ایک آپ کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اتنی بڑی گلتی کی کہ گلگت بلکستان کو بجا کے آپ شامل کر لیتے آپ نے اس وقت جا کے یو این کے اندر کمٹمنٹ دے دی جو چوٹر پہ آپ نے اتفاق کیا یو این کے نقشے کا جو کشمیر کا نقشہ ہے اس میں آپ نے ان کو بھی ڈال دیا اب ان کا کہنا یہ ہے کشمیریوں کا کہنا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے ہمارے اسلام آباد کے فارون آفیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس ٹیش پہ اگر آپ کسی حصے کو لے کے آپ اپنا کانسٹیوشنل حصہ بنا دیتے ہیں تو آپ کا باقی حصے سے دسبرداری تصور کی جائے گی اس لیے یہ صرف کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے یہ نیشنل ایشو ہے رضا عربانی صاحب کون ہے آج وہ تو اپوزیشن میں نا پیپلز پارٹی ہم نے ان ایپ سی میں نمائندگی کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نمائندگی کے لیے ہماری ریکمینڈیشن سینٹ آف پاکستان میں گئی اور ہماری پارٹی نے بیجی فیٹرل ہماری پارٹی نے بیجی اس کو ٹرنڈ آن کیا رضا عربانی صاحب نے کہا گلگت بلتستان کو کسی کانسٹوشنل ادارے میں آپ نہیں بٹھا شکتے حالانکہ اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی شک نہیں کہا شکتا اس کی جمہوریت سے کمیٹمنٹ پہ کوئی شک نہیں کی جا سکتا لیکن اس نے جو کل آپ نے چیف جسٹس افتخار چودری کا بیان پڑا ہے اس نے کیا کہا ہوا ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں شاید ہماری خواہش کے باوجود وہ نتائج نہ ہے ہاں جو پرائیم مصر صاحب نے کمیٹی بنائی سرطہ حجید صاحب کے سربراہی میں ہے اس کے ہم نے گیارہ میٹنگز کی ہے ڈیٹیل پہلی دفعہ گلگت بلتستان پہ پاکستان کے انٹیلیکچول پاکستان کے انسٹوشن کے سربراہان نے اتنے دن لگائے ہیں اتنے غور خوص ہوا جس میں گلگت بلتستان کے اپنے نمائندگی بھی شامل تھی اب جا کے ہم نے سفارشات دی تھی پھر ایک کمیٹی بنی ہے آزاد کشمیر کی ریفارمز کے لیے کیونکہ وہاں پہ بھی ریپیزنٹیشن نہیں ہے بچ سر میں نے جو سوال کیا تھا کہ کشمیری قیادت کی جو ریزیویشنز آتی ہیں یہاں کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے گلگت بلتستان کے آپ سمجھتے ہیں وہ ریزیویشنز وہ تحفظہ دورستان نہیں میں تو نہیں سمجھتا آزاد کشمیر کی موجودہ جو قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے ٹھیک ہے جی بچہ کتنے دفعہ وہاں کے وزیراعظم یا صدر نے گلگت بلتستان جا کر وہاں کے لوگوں کے مسئلے جانے وہ الگ ایشو ہے یہ آزاد کشمیر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آج میں نے تو ان کے موہ پہ کہا ہوا ہے کہ یہ فاروق حیدر ہے جو ابھی پرائم منسٹر ہے پچھلی دفعہ تھا تو وہ جی بی میں آیا تھا ایک دن کے لیے جب ہمارے اطابات کے سانے ہوا یہ جو عتیق انڈ کمپنی ہے سردار عتیق صاحب وغیرہ سردار قیوم صاحب وغیرہ جنہوں نے ایک عرصہ گزارا انہوں نے کبھی گلگت بلتستان کی طرف رخ نہیں کیا تو آج جو موجودہ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے وہاں مسلم لیگ کے گورنمنٹ ہے ہم دونوں ملتے رہتے ہیں ہماری ہمانگی بھی ہے ہم دونوں مل کے اپنے اپنے علاقوں کے ایشوز وفاق کے سامنے اٹھاتے بھی ہیں ہمارا ایکہ ہے یہ اس پار قیادت کی طرف سے معاملات آتے ہیں جو اس وقت سٹرگل میں ہیں ادھر والے اس وقت الحمدلہ آن بورڈ ہیں ساری سیچویشن میں اب میں آپ کو عرض جے کر رہا ہوں کہ ازاد کشمیر میں بھی ایک تشنہ طلب ایشوز ہے چونکہ ان کی بھی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے کومی شاملی میں نمائندگی نہیں ہے ارسا میں بھی نہیں ہے وہ نیشنل گریٹ میں شامل ہے لیکن ان کو نیٹ آئیڈل پروفٹ نہیں ملتا ان کا ہاں دیامر وہ منگلہ بنا ہے لیکن اس کی ریائلٹی نہیں ملتی تو ان کے لیے بھی ایک زائد حامد صاحب کے سربرائی میں ایک کمیٹی پرائیم مستر صاحب نے بنائی ہے اور ابھی جو پھر پرائیم مستر صاحب نے پچھلے ہفتے میٹنگ کی جو فوراں آفس میں بریفنگ ہوئی اس میں گلگت بلستان کے متعلق بھی بریفنگ ہوئی پھر اگلے دن مجھے پرائیم مستر صاحب نے بلایا بلانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے دو پارٹ کرتے ہیں اور ایک پارٹ کے لیے فوری ایمپلمنٹیشن کے لیے میں کمیٹی بنا رہا ہوں جو عمل درامت کرے گی جو آپ لوگ کی ریکمینڈیشن ہے یہ ابھی بنی ہے جو ابھی بنی ہے جس میں حساب ڈار کو بھی شامل کیا گیا اور اس میں جنرز زائد حامد صاحب کو اور چودری برجی ستائر صاحب کو بھی شامل کیا گیا اس کمیٹی میں زائد حامد صاحب اس لیے آیا تھے کہ جو کشمیر کے حوالے سے ریفارنس پیکیج بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور ہماری طرف سے سرطہ عزی صاحب چیئرمین ہے تو اس کمیٹی میں یہ تیہ ہوا کہ جو فوری کرنی کی چیزیں ہیں وہ اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر کی جائیں جو لانگ کرم ہیں جس میں کشمیر کے اندر بھی پولٹیکل اور آئینی اسلاحات کی ضرورت ہے ان دونوں کو لف کیا گیا ہے ازاد کشمیر اور گلگت بلستان یہ دونوں اگلے فیض میں ہوں گے فرس فیض کا ہمارا ڈرافت تیار ہو چکا ہے اور جو امپاورمنٹ ہے گلگت بلستان سروں ڈیڑھ ماں میں ان پر عمل درامت کرانا ہے جی ہاں جو پارٹ ون ہے ان سے فارشات کی دو ہیں ایک سوشل اکنومک شیکٹر ہے ایک امپاورمنٹ شیکٹر ہے گلگت بلستان کی آپ کے نیشنل انسٹیوشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے علاوہ عرصہ نیشنل فائنانس کمیشن آپ کا کونسل آپ کامل انٹرس ان کے اندر سپیشل ابزرویشن کے طور ابزرور کے طور پر ان علاقوں کے لوگ بیٹھیں آزاد کشمی جیوی کے اس کا فیصلہ اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ہماری جو ریکمینڈیشن ڈرافت تیار ہو چکا ہے انشانلو تعالیٰ یہ قانونی شکل میں آپ کے سامنے تو ٹرور ریپیزنٹیشن ہم ایکسپیکٹ کر ستے ہوں گی بچہ راپسنس کہتے ہیں کہ جی کچھ معاملات جو ہے بڑی سنسٹیو نویت کے ہوتے ہیں بڑے حساس نویت کے ہوتے ہیں ان کو پبلک پہلے سے نہیں کیا جا سکتا اور سفارشات ہنس ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ تھوڑے اوجھل ہی رہیں گے ایک کانفیڈنشل رہیں گے جب تک ان پر امپلیمنٹ پوری طرح سے نہیں ہو جاتا بل لیکن ایک سوال کہ وہاں خطے کے عوام کے امانگوں اور امیدوں اور توقعات کے میں ہے اور یکجہ اس ایشو پہ کبھی بھی ایک آواز نہیں اٹھی ہے بدقسمتی کہہ لیں ہمارے سیاسی جو اکابرین ہیں انہوں نے اس ایشو کو ڈسپیوٹڈ بنائے ہوا ہے کوئی صوبہ چاہتا ہے کوئی کشمیر کی طرف جانا چاہتا ہے اور جب بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ میں نے آئل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اس کمیٹی کے بننے کے بعد اس کے اندر دو رائے سامنے آگئی اتفاق نہیں ہو سکا یقینا ہنڈڈ میں آج کن مسائل کو فیض کر رہا ہوں جو لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کے حالت بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے آکے جو آپ کو کہا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے تو اللہ نے بہت کچھ وسائل دی ہیں اس خطے کو لیکن حالت یہ ہے کہ جب میں نے ذمہ داری لی تھی تو صوبے کے اپنی جو حمدن ہے وہ چونتیس کروڑ روپیہ تھی چونتیس کروڑ روپیہ وہ بھی وفاق کے فیڈرل اکوانڈ میں آ رہی تھی اور ہمیں اس وقت جو بجٹ مل رہا تھا آچھے تین سال پہلے بھی چلے جائیں تو تیس پین تیس بلین اب ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیں اگر ہم اگر صوبہ آئینی بھی بنا لیتے ہیں فائنینشل پوزیشن آپ کی یہ ہے کہ آپ نے تنخواہ بھی مانگ کے لانی ہیں تو آپ کی کون بات سنے گا تو میں نے جو فرس ہماری جو گورنمنٹ نے کام کیا میں خود فائنس منسٹر تھا فس جو ہے یہ میں چیف منسٹر بھی رہا میں فائنس منسٹر بھی رہا ایک سال میں نے چونکہ میں چیمبر آف کامریس میں بھی کچھ عرصہ رہے چکا ہوں بزنس کمیونٹی سے میرا واسطہ رہا ہے تو میری دیان یہی تھا کہ میں گلگت بلکتستان کے نظام کو ہم اس طرح تشکیل دیں کہ ہم امپاورمنٹ اس وقت ہو سکتی جب آپ جو فائنینشل امپاورمنٹ آپ کو مل جائے تو آپ کے صوبے میں جو کنسولیڈیٹ فنڈ نہیں تھا آپ کے وہاں جو پیسے خرچ ہوئے نہیں ہوئے تو وہ واپس وفاق میں آجاتے تھے آپ کی جو ریسیٹس ہیں جو آمدن ہیں وہ آپ کے صوبے میں کوئی اکونڈ نہیں تھا جہاں آپ اس کو ڈال سکیں ہم نے جو ریولوشنل چینجنگ کی ہیں گلگت بلکتستان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ الحمدللہ کہ گلگت بلکتستان کا آج کنسولیڈیٹ اکونڈ ہے گلگت بلکتستان سے آنے والی چھوٹی موڈی جو بھی انکم ہے وہ گلگت بلکتستان کی اپنی صوبے کے اکونڈ میں ہیں ہمارے بجٹ سے جو پیسے آپ خرچ نہیں ہوتے ہیں فیڈل فائنانس میں لیپس نہیں ہوتے ہیں پروینچل گورنمنٹ کے اکونڈ میں لیپس ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا آج آپ دیکھ لیں کہ جب میں نے کہا آپ کوئی چھتیس کروڑ روپیہ ٹوٹل ریسیٹس تھی ہم اس سال تک پہ ایک بلین پہ پہنچے ہیں دو سالوں میں یہ دو سالہ ہمارا ٹرگٹ ہے ایک بلین تک ہمارے اپنی ریسیٹس ہے دوسرا یہ گلگت بلکتستان اس وقت پہلا صوبہ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے یہ وہ صوبہ تھا جہاں آٹھ عرب بجٹ مل جائے تو اس میں سے بھی بھی پانچ عرب واپس ہوتے تھے ہم نے اس سال یہ ریکارڈ ہے الحمدللہ کہ ہنڈر پرشنٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو یوٹلائز کیا ہے کسی صوبہ نے نہیں کیا یہ کدھر یوٹلائز ہوا ہے سرس کردو اب عوام کا مسئلہ سن لینے سوال کرتے ہیں لوگ کس کردو روڈ پر کام میں تاخیر کیوں ہیں آئے دن اور ام شور آپ کو پتا ہوں گے کہ جتنے حادثات ہوتے ہیں بڑا سر اتنے حادثات ابھی تک نہیں ہوئے کہ حکومت یا یا سی ایم صاحب کی جو ہے وہ نظروں سے گزر سکتے ہیں لیکن مجھے ایک ایک روڈ کہاں بند ہوتا ہے مجھے اس کی بھی خبر ہوتی ہے میں آپ کو ارش کر دیتا ہوں کہ ابھی دو دن کے لیے جتنا بلاک تھا کہہ رہے تھے لوگ بیس دنوں میں نہیں کھولے گا ہم نے ڈیڑھ دن میں روڈ کھول دیا تھا میں ایک ایک سینٹر کے حوالے سے میرے پاس نیک پکچر آتی ہے آج آپ دیکھیں یہ گلگت کردو روڈ جو ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ پروینچل گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ یہ انہیچے کا منصوبہ ہے یہ جو گلگت بلکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے نا اس سے تین گناہ بڑا روڈ ہے یہ منصوبہ ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے یہ تین تیس ارب روپے کا منصوبہ ہے یہ کوئی دس بارہ ارب روپے کا یا صوبائی حکومت کی بجٹ سے بننے والا منصوبہ نہیں ہے یہ وزیراعظم نواز شریف صاحب نے فیڈل بجٹ سے ہمیں خصوصی طور پر یہ گرانٹ دیوی ہے سب بلکو ٹھیک ہے ایک اب میری بات بلکو ٹھیک ہے برکتہ کلامی کی معافی اگر این ایچ اے کے ہیٹ وہ وزیراعظم کے ساتھ کہیں جلسوں میں بھی نظر آتے ہیں خود وزیراعظم ان سے اناؤنسمنٹ کراتے ہیں آپ وزیراعظم سے بڑی قریب ہیں ان تک وہ تمام وہاں کے لوگوں کے ریزرویشنز بھی پہنچ جاتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ این ایچ اے کا بھی فوکس یہاں پر ہونا چاہیے جس میں اپنے ہاتھ ساتھ میں لوگوں کو نقصانہ بلکل ہے بلکل ہے دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ انیس سو ستر بہتر چھتر میں یہ سڑک بنی ہے اس کے بعد کبھی اس پہ کسی نے دھیان نہیں دیا ہم دے رہے ہیں اب ہمارا کام کہا تھا ہم نے سب سے پہلے اس کا بجڈ آسل کیا اس کے بعد اس کا پی سی ون بنایا اس کے بعد اس کے لینڈ ایکوزیشن کے پیشے ہم پڑے رہے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا ہمارا یہ پرابلم یہ تھا ایکنک سے اس کو اپروول لے لیں یہ سارے پروسس ہوئے اس کا ٹینڈر ہوا ایف ڈیو کو ایک کانٹرکٹ ملا ہے آج اس کو آج سے ایک ہفتہ پہلے اس کو جو کانٹرکٹ اڈر ایشو ہو چکا ہے اس وقت ان کی مشیندری وہاں جا رہی سترہ تاریخ ہم نے تیک کی تھی کہ پرائیم سر فیزیکل افتتہ کریں گے روڈ کا اور اب ہو سکتا ہے ہفتہ دس دن آگے پیچھے ہو جائے لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو درہ میسیج دے دیں ایک حکومت پانچ سال گزر گئی اور اس نے رہن کے کچھ نہیں کیا سابقہ حکومت کو اب میں ان کے اوپر باہر نہیں ڈالتا میری ذمہ داری ہے یہ ہم نے وعدہ کیا ہے یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے میرے لیڈر کی کمیٹمنٹ ہے تو آپ کے انتقابی مہم کے حصہ تھا بالکل حصہ ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نے چار بڑی چیزیں کمیٹ کی تھی گلگت بستانار خاص کردو کے حوالے سے میں آپ کو ارش کر دیتا ہوں دو ہم نے چار نئے زلے بنانے کا اعلان کیا تھا پھشلی جلانی نے بھی اعلان کیا تھا پہنچ سال گزر گئے نہیں بن گئے ہم نے چھ مہینے کے اندر چاروں زلے شگر آپ کا اپنا زلہ آج جسٹک ہے نہیں وہ چھ مہینے میں کر دیا تھا ہم نے اس میں ڈی سی بیٹھتا ہے تمام اس کے علاوہ دوسرا آپ کا خرمنگ بنا ہے نہیں بنا زلہ آپ کا نگر الگ زلہ بنا ہے نہیں بنا ہے سر دوسرا اور کمیٹمنٹ پہ آ جائیں میں آپ کو گلگت سکردو روٹ پیا لیاتا ہوں اب اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی چھمک بریش کا نام سنے آپ نے سنے گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بریش ہے کتنے کا ساٹھ ستر کروڑ روپے کا ایک ہزار فٹ لمبا بریش ہے آپ کا جو شگر ہے وہ سکردو سے ابھی پچیس منٹ کے فاشلے میں آئے گا آپ مجھے بتائیں گلگت بلتستان میں تین سو فٹ کا بریش آج تک دس سال میں نہیں بنا اور ہم آپ کو اس دسمبر میں حوالے کر رہے ہیں وہ ایک ہزار فٹ کا بریش جو میرے وعدہ تھا ہمارا وعدہ تھا میں نے الحمدللہ اس پر شتاب ہی کیا روڈ پر کام کب تک ہو جائے تھا یہ آپ کہہ کے چلے جائے نہیں نہیں میں کہتا ہوں ہمارے روڈ پر کام شروع چکا میڈم آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اس روڈ پر پانچ بریجز ہیں پانچ بریجز کا منٹ پرابلمس سکردو روڈ کا کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جو پل ہیں وہ دس ٹن سے زیادہ وزن نہیں اٹھا شکتے جس کی وجہ سے آپ کو آئے روز ٹرک انلوڈ کرنا پڑتا ہے اب ہم نے سب سے پہلے ان بریجز کا ٹینڈر کروایا اور وہ بریجز کا ایمبرٹمنٹ بن رہے ہیں اس وقت فیزیکل ہی بن رہے ہیں ایف ڈیولیو کو کانٹریکٹ ملا ہوا ہے امریکہ سے وہ بریجز جو ہے وہ وہاں سے شپمنٹ ہو چکی ہے دسمبر ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانچ کے پانچ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانچ کے پانچ بریجز لگا دیں گے دسمبر سے پہلے پہلے فیزیکل روڈ کا آپ کو افتتا کریں گے مسلم لیگ کے جو صوبے کے حکومت ہے وہ اس کا ٹنیور ہے دوہزار بیس جون تک انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار بیس سے پہلے پہلے گلگچ کردو روڈ ایکسپریس ویہ بنا گیا یہ ایک انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اس ڈیڈ لائن پر لیٹسی کتنا پورا اترا جاتا ہے ایک مجھے چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سی ایم صاحب آج گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے پر عوام جو ہے وہ کافی سرابہ احتجاج نظر آتی ہے اور آپ نے چونکہ ماضی کی حکومتوں پر ابھی بھی تنقید موجودہ حکومت کی جاری ہے برد تنقید کرتے پر آپ یہ کہتے تھے کہ بلدیاتی انتخابات ہی حقیقی جی جمہوریت ہے اس کا حسن ہوتا ہے کیوں نہیں کرا پائے سے دیکھیں اس میں میں سمجھنا ہوں کہ ایک تو لیسلیشن میں تھوڑی تاخیر ہوئی پھر اس سال ہمارا پلان ہے ہم نے تو اپنی تیاری پوری کمپلیٹ کی ہوئی تھی چیف الیکشن کمیشنر نے ہماری لیسلیشن پر اتراز کر دیا انہوں نے کہا یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ فیڈر گورنمنٹ کر سکتی ہے اس لیے یہ جو ڈبلوشن ہمارا جو اس وقت ہو رہا ہے جو فس فیس ہم لے رہے ہیں اس میں یہ شیڈول بھی شامل ہے اور وہ ایک کنفلکٹ آیا ہمارا اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان میں اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑی تاخیر کا شکار ہوا ہم نے لوکل بورڈ کانسل بنا دیا اس کے رولز بنا دیئے آج آپ اس لوکل بورڈ کے میں جائیں گلگت پجستان کے اندر الحمدللہ ایک پورا انسٹیوشن بنا ہوا ہے لوک آوانین ایک سارے بنانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن شروع کی ہم نے اگر بلداتی الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں تو ہم ایڈمیسٹریٹر لگایا تھے پولٹیکل ہم نے نہیں لگایا اس لیے کہ میں نے کہا ایک دفع ایڈمیسٹریٹر بیٹھ جائے گا تو پھر وہ ہمیں مجبور کریں گے الیکشن نہ کروائیں ہمارا پلان ہے اس سال اکتوبر تک اگر ووٹر لسٹیں بنانے کے لیے الیکشن کمیشنر نے ہم سے کہا کہ چار مہینے مجھے چاہیے ہیں نئی ووٹر لسٹ بنانے کے لیے معایدہ ہمارا اور نادرہ کے درمیان ان کا ہو چکا ہے پچھلے ہفتے میں نئی ووٹر لسٹ کے لیے جو اپ ڈیٹ کرنا ہے یہ ہماری حکومت تھی گلگت پرستان میں پہلی دفعہ نادرہ کے بحث پہ ہم نے ووٹر لسٹیں بنوائی تھی اور اب اس کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں میری اپنی خیال یہ ہے کہ گلگت پرستان کا نظام ادورہ ہے اس وقت تک جب تک بل جاتی نظام ہم اس کو تشکیل نہیں کرتے اب دو نظام تھے ملوک میں ہم نے اس پہ سٹیڈی کیا ایک مشرف صاحب نے دیا ہوا وہ نظام تھا ایک جو ہے وہ اس سے پہلے سیونٹی نائن والا ایکٹ تھا پھر ہر صبح نے اپنے ایک الک نظام بنا دیا میں نے اس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی اور کراکم یونیورسٹی کے جو ہے وہ تین پروفیسروں کو اس میں ہم نے انوال کیا اور ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن کو ہم نے اس میں انوال کیا یو این ڈی پی ہمارے ساتھ پارنر تھی اس پہ ہم نے چاروں صبحوں کو سٹیڈی کیا کہ انہوں سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں جو ہم نہ کریں بل جاتی نظام میں تو الحمدللہ ایک بہترین پروپوزل ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور میں اس سے پہلے پہلے ہم ان اداروں کے اندر جو فائننچل پروپلم چاہیں اس سال ہی میں نے ساٹھ کروڑ روپے سے زیادہ بلدیاتی فنڈز رکھے ہوئے ہیں سروپشل یہ کہ اگر سال کے درمیان میں بھی الیکشن ہو تو ان کو کام کرنے میں ایک صاحب نے سوال کی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سنسس میں گلگت بلدستان کی زبانوں کو لینگوڈز کو انکلوڈ نہیں کیا گیا کیوں تیکھیں پاکستان میں تقریباً کوئی دو ڈھائی سو سے زیادے زبانیں بولی جاتی ہیں انہوں اس میں جو کھانے رکھے گئے تھے اس میں کل چھے یا ساتھ رکھے ہوئے تھے یہ سنسس کی ہے میں سمجھتا ہوں گلتی ہے اور یہ جو فارم ہے آپ کو پتہ سنسس کا وہ پتہ نہیں کس انٹرنیشنل پریس سے جو آیا ہوا تھا تیار ہو کے سنسٹیو تھا معاملہ چونکہ پاک فوج بھی اس میں انوال تھی تو ہم نے یہ اطراز اٹھایا ہوا تھا کہ اس میں بلتی شنا کم سے کم اس میں ہونی چاہیے تو وہ پاکستان کے بہت بڑی بڑی زبانیں بھی رہ گئی ہیں اب وہ مردم شماری ہو چکی ہے اور اس نے پھر ایک اضافی خانہ وہاں بنایا گیا ہے جس کہتے ہیں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے زبان کونسی ہے وہ بھی ایڈ ہو گئے اور انشانلہ اللہ تعالی یہ اعداد شمار سامنے آئیں گے ابھی تک تو ریپورٹ نہیں آئی اور لوکل گورنٹ الیکشنز کی جو لوکل باڈی الیکشنز کی جو ہم بات کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی اور رکاوٹوں کی سب فنڈز کی جو نچلی سطح پر منتقلی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خوف کس کو آپ سمجھتے ہوتا ہے سیاستدانوں کو یا بیوروکریسی کو نہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں خام خیالی ہے دیکھیں آپ اگر امپاورمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کپیسٹی بیلڈ کریں اگر آج میں آپ کو بتاتا ہوں کی پی کے نے تیس پرسنٹ ڈیویلڈ کیا نا بلدیاتی دعوی کو مجھے خود ان کے چیف پنیسٹر صاحب میں آن لائن ہوں آپ کے ساتھ پرویس کٹیک صاحب نے مجھے خود بتایا کہتا ہے عمران خان نے ہمیں فسا دیا ہم تو برباد ہو گئے ہیں میں نے پوچھا کیسے برباد ہو گئے ہیں آپ کو اس سال کا میں رپورٹ دیتا ہوں انہوں نے ساٹھ پرسنٹ بیجٹ اٹلائز کیا ٹوٹل سال کا ہم نے ہنڈڈ کیا میں نے مجھ سے اس نے پوچھا آپ نے کیسے ہنڈڈ کیا میں نے کہا اس طرح اس طرح کہ انہوں نے کہا ہم تو فس گئے کیسے کہا جی بلدیاتی داروں کو دے دو جی تیس پرسنٹ میں نے دے دیا ان سے ایک روپے خرش نہیں ہوا آپ کپیسٹری بلڈ کیے بغیر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسٹر والے کیے جائیں میں اس کا قائل نہیں ہوں ایک پریکٹیکل آدمی اس کا کبھی قائل نہیں ہو سکتا ہاں گریجوالی یہ کام ہونا چاہیے اگر آج میں دو من وزن اٹھایا شکتا ہوں تو مجھ پہ چار من وزن ڈال دیا گیا تو یقینا میں نہیں چلا شکوں گا یہ پولٹیکل جو پروسس ہے یہ چلتا رہنا چاہیے میری خواہش ہے میری کمٹمنٹ ہے اپنی قوم کے ساتھ انشانلو تالہ ایک بہترین نظام بلدیاتی اور اس کو ایک بہترین وشائل کے ساتھ دیکھیں نا میں نے اس سے پہلے گلگت ڈیولپن اٹھارٹی بن گئی ہماری آج گلگت شیئر میں آپ دیکھیں اسلام آباد کے جو ہے جیسے سی ڈی اے طرح پہ ہم کام شروع کر چکے ہیں سکردو ڈیولپن اٹھارٹی ہم نے بنا جئے گلگت بلکستان کی پہلی سالیڈ ویس منیشمنٹ کمپنی بنا جئے آج آپ گلگت میں چلے جائیں تو اسلام آباد سے آپ کو صاف شیئر نظر آیا گا سیکنڈ سٹپ ہم نے مشینیری ساری پرکور کی سکردو میں ساریڈ ویس منیشمنٹ بنا رہے ہیں اسی مہینے میں اس کا افتتاہ کرنے جا رہا ہوں تو یہ وہ ادارے ہیں تاکہ موسپل کمیٹیز کو جب یہ کل بنیں گی موسپل ادارے ہم نے ریفارمز کاک کی ہیں میں آپ کو ارد کر لیتا ہوں میں وہ اسی ریفارمز پہ آ رہی ہوں کمیٹمنٹس کا آپ کو یاد دلاتی ہوں آپ ریولویشنری چینجز کی بات کرتے ہیں دو سال پہلے میاں صاحب نے سکردو یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا اس کی وجہ آپ بہتر بتا پائیں گے کیونکہ آپ میاں صاحب سے قریب بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سر آج کو اگر تعلیمی میدان میں چلے ریفارمز کی بات کر لیں کیا ریفارمز ہوں نہیں ہے سر دیکھیں میں تعلیم کے میدان میں آپ کو یارش کر دوں گا کہ ابھی تک ہمارے کیایو کے ایک اور کیمپس کھل چکا ہے ہنزہ میں دو کیمپس ستمبر میں کھل رہے ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں تیزی سے جو گزر میں کمپس کھلے گا اور دھیامر میں کھلے گا بلتستان یونیورسٹی کے لئے دو بلین روپے کا فیڈرل پی ایس ڈی پی پروجیکٹ اپروڈ ہے پی سیون جمع ہو چکا ہے ایکنک میں جا چکا ہے زمین اس کو الارٹ ہو چکی ہے چھمک بریش کا انتظار ہے جو ہی یہ چھمک بریش ہم کے چونکہ اس طرف زمین دی گئی یہ یونیورسٹی کو یہ ہمارے جو ایچ ایسی والے کہتے ہیں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ بریش بنائیں گے تو ہم یونیورسٹی پر فیزیکل کام شروع کریں گے ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دیئے دسمبر کو ہم آپ کو بریش دے رہے ہیں لہٰذا آپ دسمبر تک اپنی تیاری کریں وہ اپنے ٹینڈر وغیرہ کریں یہ دسمبر سے پہلے پہلے اس کا ٹینڈر ہو جائے گا دو بلین کا منصوبہ ہے میڈم یہ تھوڑا سا میں آپ کے جو انکر بہن بھائیوں سے یہ گزائش کروں گا حکومت نے جب ایک ارب یا ایک پچاس کروڑ کا منصوبہ اعلان کیا نا اگلے دن پیسے نہیں ڈالنے ہوتے ہیں ہمارے پیچھے نیپ ہے ہمارے پیچھے پیپرا ہے ہم نے ہر قانون کا خیال رکھنا ہے ہر پروجیکٹ کو اپروول کے بعد بیس دن چالیس دن مئنہ دو مئنہ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں ورنہ اگر آپ اگلے دن کام شروع کر دیں تو چوتھے دن نیپ والے پوچھ جاتے ہیں جس کانون کی خلاف ورزی اعلان بھی تب کیا جائے نا جب اس پر ورکنگ کو چھوکا کیا ایسا نہیں ہوتا اعلان پہلے عوام پوچھ کرنے کے لیے کر دیا جاتا ہے بلکل کیا جاتا ہے پھر اس کو نبایا جاتا ہے نبانے کے لیے ماضی کے حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں ماضی کے حکومتیں سے بھی عوام ماضی والوں سے ماضی کے پوچھیں مجھ سے میرے اعلانات کے پوچھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کمٹمنٹ جس طرح گلگس کردو روڑ کی کی ہے میں آپ کو کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے دور حکومت میں اس یونیورسٹی کو نہ صرف بنائیں گے بلکہ اس کو ہم فنکشنل بھی کر کے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے آگلوں نے نہیں بنایا یہ دوسری تعلیمی ہماری ترجی دے گئے آپ خود سکردوس ہیں آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا ایشو کیا تھا وہاں پہ ٹیچر کی نکریاں بک رہی تھی پچھلے پانچ سال میں یہی نظام تھا ہر طرف میں بھی ایک ووٹ لے کے منتقب ہو کے آئے تھے میری پارٹی دو تائیت سرد کے ساتھ آئی تھی ان کے بھی ڈیمانڈ تھی کہ نوکریاں ہمیں بھی دو میں نے سب سے پہلے کیا کام کیا میری گورنمنٹ نے ہم نے جی بی کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹی ایس کے تھوڑ ٹیچر بڑھتی کیا ہم نے انٹی ایس میں کسی کس فائش نہیں چلتی آپ کو بہت خوبی علم ہے اس کے بعد دوسرا جو قدم ہم نے اٹھایا ہماری گیارہ سو پچیس پوسٹیں فیڈل ایف پی ایسی میں میں لے گیا جو گزرستہ پانچ سال میں ایک پوسٹ جو ہے وہ ایڈوٹیز نہیں ہوئے ایف پی ایسی میں ساڑھے پانچ سو پوسٹیں ابھی تک ایڈوٹیز ہو چکے ہیں ایف پی ایسی کے اندر اب وہیں جی ایڈوکیشن نیکس سٹپ جو وہاں پر ہنڈر پرسنٹ لٹرسی ریڈ جو کوٹ کیا جاتا ہے گلگت بلتستان کا سرکاری سکولوں کی حالت جو ہے وہ اس پہ لوگ اب تک تنقید کر رہے ہیں اور جتنا کچھ اگر ہنڈر پرسنٹ لٹرسی ریٹ اگر حاصل بھی ہو سکا ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے تمام انجیوز کو یا ان لوگوں کو جو ملک بھر میں ان تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلگت بلتستان سے ریپرزنٹیشن نہ ہو وہاں کے لوگ وہاں کے سٹوڈنٹس پڑھے نہ ہو آج کو گلگت بلتستان کی حقیقت یہ ہے سر کہ ایک بھی انجینئرنگ کالیج ایک بھی میڈیکل کالیج نہیں بنا سکے آپ کی حکومت دے کہ میری دو سال سے حکومت ہے نواز شریف کی جیوی میں دو سال سے حکومت ہے یہ سوال بنتا ہے ان سے جنہوں نے تین تین دفعہ حکومت کیے گلگت بلتستان سر آپ اپنا ٹرم بھی کروں گے میں آپ سے اگر ہماری حکومت پھر آئے گی نہیں بھی آتی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ میری بات سلیں آپ حضرات طرح سے میری ریکویسٹ ہے آپ فیکشنڈ فگر کو ڈسٹوائی نہ کریں میں آپ کو حرش کر دیتا ہوں اس وقت انجینئرنگ اور میڈیکل کالیج محمود ہے اس حوال سے نہیں کہا آپ نے کہا کہ سارے جو انجیو چلاتی ہیں گلگت بلتستان میں اس وقت جو سرکاری سکولوں میں بچے ہیں وہ دو لاکھ ہیں اور آپ کے جو ٹوٹل پرائیویٹ سکول گلگت بلتستان میں ہیں ان کے اندر ٹوٹل پچیس ہزار بچے ہیں پورے گلگت بلتستان میں میں اس میں اپنے سیپ سکول نان فارمل کو شامل نہیں کر اگر وہ بھی شامل کروں تو تین لاکھ ہیں اس دفعہ گلگت بلتستان پہلا صوبہ ہے پورے پاکستان کا اللہ کے فضل کرم سے کلاس ون سے لے کے میٹرک تک ہم نے ہنڈر پرشنٹ بکس جو ہے وہ فری دی ہیں اپنے بچوں کو جو سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں جس کا اتنا اچھا امپیکٹ پڑھا کہ اس میں پینتالیس ہزار بچوں کا اضافہ ہوا انرولمنٹ میں سرکاری سکولوں میں آپ مجھے میں اسی ٹارڈ سکول کا پڑھا ہوا ہوں کون کہتا ہے کہ سرکاری سکولوں میں نہیں پڑھایا جا ٹھیک ہے لوگوں میں ایک شوک ہوا ہے جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں جنا وہ ٹائی والی سکول میں ڈالنا ہے اور جنب فیلان ٹھیک ہے ہم اس میں ہنڈڈ پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہے ہمارے ایڈکیشن کرنے تھا ہم نے سمسٹر سسٹم شروع کیا ونٹر ویکیشنز ہم نے لگائی ٹیچر ٹریڈنگ کے خصوصی پروگرام ہم نے شروع کیے میں نے جرمن گورنمنٹ سے تعاون لی میں نے بریٹش کانسل کو میں گلگت بلستان لے کے گیا ڈی ایف آئی ڈی کو میں گلگت بلستان لے کے گیا ہوں الحمدللہ اس وقت ہم وہ ساری ریفرش کر رہے ہیں جو کی جا سکتی ہیں جس کے بدولت ہر سال گلگت بلستان میں ریکارڈ ہے گزرشتہ سال پندرہ پرسنٹ بچے انکریز کر گئے تھے انڈولمنٹ اور آج جو ہے وہ پینتیس پرسنٹ کر گئے ہیں اور دوسرا میں آپ کو یہ ارس کر دوں ابھی یونڈی پی اور ہمارے یونیسپ سارے ہم گلگت میں ہماری ورک شاہب تھی جو آؤٹسکول چلڈرنز ہیں اس وقت نمبر ون پہ پنجاب ہے جہاں پہ ٹوٹل عبادی کا جو ہے وہ تائیس پرسنٹ بچے سکول جو ہے نہیں جاتے گلگت بلستان کے اکیتیس پرسنٹ بچے سکول نہیں جاتے باقی صوبوں میں کسی کے چالیس کسی کا پچاس پرسنٹ ہے پہلا پنجاب ہے دوسرے پہ گلگت بلستان ہے جو سکولوں میں سب سے زیادہ بچے ہیں سب سے کم بچے جو ہے سکول سے آؤٹ ہیں تو وہ پنجاب اور گلگت بلستان کے اب آئیں گلگت بلستان کا بچہ ہے گلگت بلستان میں ہی تعلیم حاصل کر رہا ہو دی میری خواہش ہے میں وہی کی بات میں سکولوں کی بات کر رہا میں جو یونورسٹیس کی بات اب آئیں جی اب ہم نے کہا کیا فس میڈیکل کالش گلگت بلستان کا پونے تین بلین کا منصوبہ اپرو کروایا ہے فیزیکلی ہم نے کام شروع کر دیا ہے فس میڈیکل کالش گلگت بلستان کا اس کے بعد آئے جائیں گلگت بلستان میں انجینئرین کا مائننگ کا کوئی کالش نہیں تھا ہمارے ہاں تو ہی مائنس ہمارے ہاں چاہیے سیوال انجینئرز آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کراتروم یونورسٹی میں ستا سٹھ کروڑ روپے ہم نے گزرشتے سال پیٹ کیا جس سے ہم نے انجینئرین کلاسز کا بازاب تک کلاسزیں آگاچ کر چکے ہیں اور ایک بلین روپے کے ہم نے دیا ہے فیڈر گورنمنٹ نے پرائیم میسٹر صاحب نے کہ گلگت بلستان میں سٹیٹ آف دیا آرٹ ہمارا جو انجینئرین کالیج ہے کلاسزیں تو شروع ہو گئی اس کی فیزیکلی جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے بلڈنگ کا سر اگر یہ تمام اگر کمیٹمنٹ میں پورا اترتے ہوئے پھر تو عوام کو جو ہے آپ کو اور آپ کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے ہلکے چار نگر میں جو زمنی انتخابات ہوئے اس کا ضرور حوالہ دوں گے آپ کہتے ہیں ماضی کی حکومتیں اور اس سے عوام خوش نہیں تھے آپ کو موقع دیا پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ مذہبی جماعتوں سے انہوں نے اتحاد کر کے ہلکے چار نگر میں جو انتخابات تھے اثر اس میں کامیابی حاصل کی کیوں تیکھیں یہ ایسا ہے کہ ایک ہلکہ ایسا ہے جہاں پچھلے الیکشن میں بھی ہمارا کینیڈیٹ کوئی دوسرے تیسرے نمبر پہ تھا اس الیکشن میں چونکہ ایک شیخ محمد علی صاحب جو ہے وہ دورانے ممبری فوت ہوئے تھے روایات علاقے کے ہم امین ہیں اور میں ذمہ دار آ رہا ہوں میرا بھائی خود دوزار تین میں سیٹنگ منسٹر شہید ہوا ہے تو میرے ہلکے میں بھی میرے کئی سیاسی مخالفین نے میرے گھر آکے کہا ہم آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گے اگر آپ لڑتے ہیں تو اس فیملی سے کوئی آتا ہے تو میں نے اپنی وہ روایات اور کمٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں فاتحہ کے لئے اس گھر میں گیا اور میں نے وہاں یہی کہا کہ کہ میں یہی کر سکتا ہوں کہ میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے میں اپنا کینڈیٹ ویڈراؤ کرتا ہوں نہ کینڈیٹ لاؤں گا ہی نہیں اس گھر کے کینڈیٹ کے حق میں میں نے کوئی تیریک اسلامی کی ماد نہیں کی تھی اب وہ جانے ان کا کام جانے ہم تو پیچھے اٹھ گئے ہم تو الیکشن کی دور میں تھے ہی نہیں چلیں سر یہ آپ نے ایک ریزن کوٹ کر دیا ہے اور میں یہ بیرس کرنوں اسی صوبے میں تین جیمنی الیکشن ہوئے ہیں اور تینوں میں پیپلز پارٹی میں سے ایک چینڈ جیتی ہے دو میں ان کی زبانت ضبط ہو چکی ہے یہ مد بولیں جہاں میں نے شرکت کی سر باوجود اس کے پیپلز پارٹی جو ہے بڑی کانفرنٹ نظر آتی ہے وہاں کے لوگوں کا ٹرسٹ ویگن کرنے کے حوالے سے بڑی اچھی بات ہے سیاسی جماعت ہے اور ہم نے تو یہ تو ہمیں کریڈٹ دیں سر آپ اپنے کمیٹمنٹس پر پورا اتریں کہ تو وہاں کی عبادت بہت نہیں دے گی میں ایک ایک لاس سوال کی ہم نے ایک غیر جانبدار الیکشن کروایا تین سو ووٹوں کے فرق سے جیتا ہے پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ جس کی ہم نے حمایت کی تھی یعنی ہمارے کینیڈیٹ نہیں تھا وہ تیریک اسلامی کا تھا ساجد نکوی صاحب کا کینیڈیٹ تھا ہم نے اس کی حمایت کی تھی اگر ہم چاہتے تو تین سو ووٹ برابر کر شکتے تھے اگر چاہتے صاحب نے کیوں نہیں کیا ایک اور سوال میرا آخری آخری ایک سوال میرا صاحب بالکل وائنڈ اپ کی طرح مجھے اشارہ کی جا رہا ہے شیڈیول فورت کے حوالے سے صاحب اس کے زمرے میں جن مقامی لوگوں کی لسٹ بنتی ہے آپ اس سے متتفاق کرتے ہیں دیکھیں یقیناً یہ ایک ایسا پروسس ہے یہ مت بولیں میڈم کے گلگت بلتستان فرقہ وارن آگ و کون سے گزر ہے لاشیں دیکھی ہیں بے گناہ اور ہماری امام بارگاہوں مسجدوں سے لے کے ہماری سڑکیں اور ہر چیز اس بات کی گواہ ہے تو ہمیں ایک علودہ فرقہ واریت میں تباہ شدہ گلگت بلتستان کو بہتر کرنا تھا اس کے لئے ہم نے بہت سارے سٹپس دی ہیں ہو سکتے ہو اس میں سے کسی سٹپس سے کسی بے گناہ کو پرابلم بھی ہوا ہو لیکن آپ دیکھ لیں آج ہم نے سیف سٹی پروجیکٹ لگایا میں ارش کر دیتا ہوں آج دو سال ہوئے وہی گلگت بلتستان ہے پانچ سال میں تین سو لوگ قتل ہوئے ہیں دو سال الحمدللہ ہمیں ہوئے ہیں ایک سنگل فرقہ وارانہ واقع نہیں ہوا پندرہ لاکھ سدادہ حالات میں اس میں کوئی شک نہیں حالات میں بہتری آئی ہے بہتری میں ہم نے بہت سے ایکشن لیے ہیں بل فرس یہ شدول فور میں ارش کر دیتا ہوں شدول فور ہماری حکومت آنے سے پہلے کسی نے آج سے نافش نہیں کیا تھا میری گورمنٹ نے کیا ہے اس میں ایک سو ستر لوگ شروع میں ڈالے گئے تھے پس پیکٹس تھی جس میں پتا چلا کہ بعض لوگوں کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پر ڈالا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو پچاس لوگوں کو پھر ہم نے پچھلے مہینے نکالا اس سے اور اس کا ہم نے ایک پروسس رکھا ہے سر آپ اس سے بہت خوبی آگاہ ہیں تینکیو سو مچ فیزو ریمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے سیف سٹی کا آپ نے ذکر کیا جو اس وقت فنکشنل نظر آتا ہے گلگت میں سرکاری کیمراز اس میں تقریباً کہا جاتے ہیں سارے چار سو سے زائد جو ہیں سرکاری کیمراز اور پرائیوٹ کیمراز جو اس میں اس کے حوالے سے انسٹال کیے گئے ہیں سکردو میں ایک واقعہ دو تین روز قبل ہوا وہ جو ایک اسپتال سے بچہ آغوا ہوا اور آئی جی صاحب گلگت بلتسان کی جو وہاں اس حوالے سے سٹیٹمنٹ تھی کہ تمام ریسورسز بروے کار لاتے ہوئے اس بچے کو بازیاب کرایا جائے اور یہ کوئی کانفلکٹ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ امن خراب کرنے کی کچھ لوگ کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں پروگرام کی ٹیم اور علینا شکی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ